السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور آپ اپنا رمضان جو ہے اسے بھی انجوائی کر رہے ہوں گے لیکن انفورچنیٹلی بہت ہی ایک دردناک واقعہ سامنے آیا ہے اور وہ لوگ جو لف ماریجز کو اکثر گینگ کیوری کے اندر مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج واقعی میں آپ کو بتاؤں گی کہ گینگ ہوتا کیا ہے اور گینگ جو ہوتے ہیں جو حقیقت میں گینگ ہوتے ہیں وہ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ جناب یہ بائیس سال کی لڑکی ہے امارہ کراچی سے اس کا تعلق ہے بالغ بھی ہے اور کس طرح سے گینگ اس کو پھساتا ہے اور کس طرح سے وہ لڑکی کراچی سے چل کے لہور آتی ہے اور لہور کی نہر میں سے اس کی لاش ملتی ہے اور اب فائنلی کیا سارا معاملہ ہوا ہے کس طرح سے وہ لڑکی آتی ہے کیا سارا معاملہ ہوا اس کے والدین کو کس طرح سے پتا چلا لاش کیسے ملی ہے کیا مقدمہ درج ہوا ہے نہیں ہوا ہے یہ اندوناک واقعہ جو ہے اللہ ماف کرے رمضان کے مہینے میں بھی جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ڈاکے ڈالنے ہوتے ہیں جنہوں نے چوریاں کرنی ہوتے ہیں جنہوں نے زنا کرنا ہوتا ہے ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رمضان ہے یا کونسا مقدس مہینہ ہے انہوں نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کر کے ہی چھوڑتے ہیں اب یہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور آپ کو بتاؤں گی کہ گینگز جو ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتے بلکہ وہ تو وہ کر ڈالتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے اب جناب میں آپ کو ساری کہانی آپ کے سامنے کھول کے رکھتی ہوں ہوتا کیا ہے کہ بیس مارچ کو یہ جو ابھی گزری ہے اس دن ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے گھر سے لاپتہ ہوتی ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ کراچی کے اندر ایک علاقہ ہے جی فیصل ٹاؤن وہاں سے اس لڑکی کا تعلق ہے اور وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اب جو وہ غائب ہو جاتی ہے تو اس کے جو والد ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تھانہ فیصل ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ مقدمہ درج کرواتے ہیں لیکن اس کے والد کی اکل مندی یہ تھی کہ اس کے والد نے یہ جاتے ہی نہیں کہا کہ بیری بیٹی اغوا ہو گئی ہے بلکہ اس کے والد نے پہلے چھان بھن کی پہلے اپنی گھر پہ پتا کیا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ اگزیکلی ہے کہاں ہوا یہ کہ اس کے والد نے جناب کیا کیا کہ انہوں نے اپنے جو ساتھ والے ہمسائے ہیں ان کے گھر پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے تو انہوں نے ان کو جا کے کہا کہ آپ ہمیں کینڈلی فوٹیجز دکھا دیں کیونکہ رات کے تین بجے اچانت لڑکی کی جو ماں ہیں وہ اٹھتی ہیں واش روم جانے کے لیے اور وہ دیکھتی ہیں کہ لڑکی اپنے بستر سے غائب ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ جو میاں بیوی ہیں وہ اور سارے گھر والے اٹھتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ہمسائوں کے گھر میں جاتے ہیں وہاں جا کے وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز میں دیکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے رات کے تین بجے خود جو ہے وہ اپنا دروازہ کھولتی ہے اپنے گھر کا اور خود ہی گھر سے باہر نکل کر جاتی ہے لیکن وہ اس سی سی ٹی وی فوٹیجز میں دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا آتا ہے جو اس لڑکی کو لے کر اپنے ساتھ جاتا ہے یعنی ورغلا کر اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے جو واقعی گینگ کا ایک کارندہ تھا اب ہوتا کیا ہے اس کے جو والدین ہیں وہ آتے ہیں اور وہ وہاں پر جو فیسل ٹاؤن کے قریب ہی ان کے علاقہ ہے جو تھانہ ان کو لگتا ہے وہاں پر وہ جاتے ہیں اور وہ مقدمہ درج کرواتے ہیں اور مقدمہ درج کروانے کے بعد والد کی مقدیت میں وہ اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں اور ٹھیک تین دن کے بعد آج جب تین چار دن گزر چکے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کی لاش جو ہے وہ آپ کو کہاں سے ملتی ہے جناب لاہور میں سے لاہور کا ایک علاقہ ہے جی چونگ چونگ سے یہ لاش ملتی ہے اور جب اہل علاقہ کو پتہ چلتا ہے وہاں پہ جو چونگ کے علاقے کے رنے والے لوگ ہیں جب وہ لاش دیکھتے ہیں لڑکی کی تو اسی وقت وہ پولیس کو اطلاع دیتے ہیں پولیس وہاں پر فوری طور پر پہنچتی ہے مقدمہ درج ہوتا ہے نہ صرف مقدمہ درج ہوتا ہے بلکہ پولیس جو ہے وہ رات رات لڑکی جو ہے اس کا جناب کیا کرتی ہے کہ مقدمہ درج کر کے تین ملزمان کو گرفتار بھی کر لیتی ہے تین ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد ان سے پوچ گچ بھی شروع ہو چکی ہے ان کی جو جسمانی ریوانڈ یا جیسے کہتے ہیں ذرا پھینٹی پھینٹی پروگرام جیسے کہتے ہیں وہ بھی شروع ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ پولیس اس چیز کو دو پہلوں سے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے مازد چاہتی ہوں اگر شور آپ کو آ رہا ہے بیک گراؤنڈ سے تو پولیس جو ہے اس کو دو طریقے سے اب انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور اس میں سب سے پہلے پولیس اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرے گی کہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کیونکہ لڑکی کراٹی سے چلی یہاں تک آئی اور یہاں پر اس کی لاش جو ہے وہ ایک نہر سے برامد ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ زیادتی اور ساتھ میں اغوا کا مقدمہ تو اب یہ مقدمہ جو ہے وہ پولیس درج کرے گی لیکن اس سے پہلے ہی جو تین لوگ ہیں جن کو پولیس نے اپنی حراست میں لیا ہے شکوک و شبہات کی بنا پر ان سے مکمل جانچ پرتال کرنے کے بعد ہی مقدمہ جو ہے پروپر طریقے سے جسے کہتے ہیں نا درج ہوگا مطلب ابھی شروع میں اپلیکیشن آ چکی ہے لیکن پروپر ایف آیار ابھی نہیں ہوئی ہے اور جو لڑکی کے والدین ہیں ان کو بھی اطلاع دے دی گئی ہے تو جیسے جیسے اب انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی جیسے جیسے اس میں فردر ڈیویلپمنٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گی اور اس بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں کیا سوچتے کیا سمجھتے ہیں آئیے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو گینگز ہوتے ہیں کیا وہ جس طرح زہیر پری کیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ وہ لڑکا آج بھی کراچی میں اپنی بیوی کا انتظار کر رہا ہے تو وہ ایک پیور لف میریج تھی اور کیونکہ وہ لف میریج تھی تو ہم نے آپ کو لف میریج کی طرح ہی اس وے رپورٹ کیا اور کیونکہ یہ والا کیس یہ بھی کراچی کی لڑکی ہے اور کیونکہ یہ لڑکی اغواہ ہوئی ہے اس کو بہلا کر لے جایا گیا ہے یہ بالغ بھی ہے اپنی مرضی کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے لیکن اس کے باوجود اس لڑکی کو قتل کر کے نہاں قتل کر کے اس کو نہر میں پھینکا گیا اور جس طرح سے یہ وہاں سے جو کچھ ہوا ہے ہماری ساری ہمدردیاں اس کے والدین کے ساتھ ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے کہ پولیس جو ہے اگر یہ تینوں ملزمان واقعی مجرم ہیں تو ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں اور ان کو ایسی سزا دیں کہ آنے والے جسے کہتے ہیں نسلیں بھی یاد کریں لیکن انفرچنیٹلی یہاں پر جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ کوئی بنانا رپبلک ہے یہاں پر اس طرح ہوتا نہیں ہے انصاف نہیں ملتا تو یہ بات بالکل غلط ہے انصاف ملتا ہے انصاف ہوتا ہے ہاں اس میں دیر ضرور لگتی ہے ظاہر جعفر کا کیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کو سزا ہوئی ہے اور عابد ملی کا کیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کو بھی سزا ہوئی ہے اور جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ مجرم ہوتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے اس بارے میں آپ لوگ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساستہ دیر جانے کے لیے میسا کنیکٹیڈ رنہ ہرگز مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بائیں